دل کے غام ہے گر گیا ہے آسما کیا سوچ رہے ہیں صاحب یہی دائی جان کے انسان کتنے محلت سے ایک دھر پناتا ہے اپنے خوابوں سے ایک ایک اکنی کچھ کرتا اور ایک ہی لہنے سب کچھ ہن جاتا ہے یہی زندگی ہے بیٹے اس سے آنے کہہ گئے نا کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں جو باتیں ہم نے زویا کو نہیں بتائیں جو باتیں اس سے چھپائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آگی جا کہ یہی باتیں اس کے لیے مسائل کھڑے کر دیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بلال بیٹے کے واپس آنے کا انتظار کر لیں وہ کوئی بہتر حل نکال لیتا اتنی محلت نہیں مل رہی تھی اور بلال کو بھی دیکھیں نا ابھی تک تو آیا نہیں اور میں بھی اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا تو بغیر چھت کے دن اور رات کو ساتھنے پڑتے ہیں یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے اب بلال بیٹے کو واپس آ جانا چاہیے سچ پوچھے نا تو مجھے ہول اٹھنے لگے ہیں باقی بلال کو واپس آ جانا چاہیے مجھے تو رافیہ بہن کے ذائم کچھ اچھی نہیں لگ رہے ہیں اچھی بھلی مانس خاتون ہے بس زبان کی ذرہ تیز ہیں اور لالچ بھی ہے ارے لالچی کون نہیں ہے صاحب آج کل کے دور سب ہی ایسے دوسرے کے مال کو اپنا لکمہ سمجھتے تاہی میں خود اپنی بیٹی کو ایسے لوگوں میں نہیں بہانا چاہتا تھا میں تو چاہتا تھا کہ اس کی رخصتی ایسے گھرانے میں ہو جہاں اس کے قدردان ہو جہاں اس کی اس کی ویلی ہو اپنی شخصیت کے حوالے سے یہ روپہ پیسے اور فیکٹریوں سے اس کو ویلی ہونا کیا جائے اس کی پڑکن چیزوں سے نہ ہو لیکن مجبوری بھی تو تھی نہ صاحب بلال لاکھ اچھا سی مگر کہلائے گا تو آپ کی فیکٹری کا ملازم ہی نہ اور ان کے خاندان کو روپے آپ بیسا پوزیشن چاہیے تھا پتہ نہیں تاہی میں تو بہت ترسر لیا ہوں اللہ سے بہتری کی دعا کریں بیٹا اور ہم کر بھی کیا سکتے اچھا آپ چاہے پیئیں گے میں چاہے بھیجواؤں سب میں بھی کہتا ہوں اور ہمارию நீங்கள் பார் 蒲ா பார் rama பார் பார் இப்பு பார் பார் பார்uca லோகைய் ஦ோக்கு குபோயுவே ہاں تو مفت کا تفری پرکرام کون چھوڑتا ہے بھئی آج کار اور وہ بھی جب کسی کو زلیل کیا جا رہا ہو لیکن امم کیا فائدہ ہوا کوئی کام کی بات تو پتہ نہیں چلی کیوں نہیں پتہ چلی پتہ چل گئی نا لینہ کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ بھئی علینہ کسی لڑکے سے چکر چلا رہی تھی رشتہ تے ہوتے ہی ستھی ساواتری بن گئی یہ بات لڑکے کو پتہ چلی یہ آج کل لڑکے نا اس معاملے میں بہت جذباتی ہوتے ہیں اور غصے کے تیز یہ بات اسے اپنی بیزتی میں حسوس ہے اور اس نے این بارات والے دن بارات لانے سے انکار کر دیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن اممہ میں ایک بات سوچ رہی تھی پرسے علینہ دل کی بری لڑکی نہیں تھی پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہے تو دل کا کیا کرنا ہے آج کل نوٹ ہو نا نوٹ وہ برے سے برے انسان بھی جنتی لگتا ہے اور بلال کی پسند کی لڑکی لا کر ارے اپنے سر میں خاک دلوانی تھی کیا میں نے یہ علینہ کے عشق بخار نے بلال کو میرے سامنے بولنا تو سکھا دیا سوچ خدا نہ خاص تھا اگر اس لڑکی کو گہو بنا کے اس گھر میں میں لے آ دی پھر کیا سلوک کرتی وہ ہمارے سا خیر اممہ تم جو اتنا بڑا تماشا لگا کر آئیو بچاری کا مقصد تو ہمارا پھر بھی پورا نہیں ہوا پتہ چلا بلال بھائی کا کہاں ہے ہمارا بلال خیرانی تیری ماں نے نا کچھ گولیاں نہیں کے لی بہت سوچ سمجھ کے گئی تھی میں وہاں پر تو دیکھنا بلال کتنی جلدی ہم سے راپتہ کرے گا وہ کیوں کیوں بھائی سور جہاں بھی ہوگا نا وہ اپنی محبوبہ سے تو راپتے میں ہوگا اور ایک ایک بات وہ بتائے گی چڑیل اسے آپ خود سوچ جب علی نا اور اس کے گھر والوں کی اتنی بیزتی میں کروں گی تو کیا بلال صاحب سے برداشت ہوگا واں ماں واں کیا دماغ لے کر پیدا ہو یہ تو بہی مان گئے تو بہی مان گئے تو بہی مان گئے میرے دماغ کو چھوڑ مہارانی کی سنا اپنے کمرے میں ہی ہے دکھ ہی روکیں گی کیسی باتیں کریے بچاری کا شہر گنشدہ ہے ایتنا دکھ ہی ہونا تو بنتا ہے چا میں جاؤں ذرا پوٹ کیا ہوں حال چال بلال کے بارے میں سنگیے خود کشی کا نا سوچ رہی ہے سمممہ ککنی تیز ہے نا یہ پڑی لکھی جو ہوتی ہیں نا میرزادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں چھوڑ اچھا سن چل ذرا میں اوپر جا رہی ہیں تو میری چادر وادر تیہ کر کے رکھ دے جاتے جاتے بھی کام دے کے جانا تو اب جا ہی رہی ہو نا گھر تو وہ اپنے پاپا سے کہنا کم از کم تمہیں ایک چھوٹی موٹی سی گاڑی ہی دلا دے جل کے غام ہے گر گیا ہے آسمان جل کے غام ہے گر گیا ہے آسمان موسیقا 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 اس کے لئے یہ گنگا جمنا بہر ہے ہاں جتنا زلیل ہونا تھا ہم نے بولی ہے اب بھی کوئی قصر باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری کرتے ہیں انہی دنوں کے لئے سمجھاؤتی تھی کہ مت پڑوز بچزا کے عشق دیں ارے عزت سے رشتہ بھیج رہا ہے تو سو بسم اللہ نئی باق بن رہی تو مٹی ڈال دو لیکن نئی آج کل کی اولاد باباپ کو کوئی حیثیت دیتی نہیں پہلے کون سا ہماری عزت پر چاند ستارے لگے جو آج ایک نیا تمغاں مل گیا ارے پہلے ہی تیری وجہ سے تیری بہن کا کوئی عزتدار رشتہ نہیں آرہا اوپر سے یہ گھر میں غیر لڑکوں کے آنے کا بہتان بھی لگ گیا اور وہ تمہارا باب جو پہلے ہی آدھا قبر میں اُتر چکا ہے آج کے اس نماشے کے بعد وہ بچ نہیں سکے گا کاش علینا تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو مار دے نا اب بار دے مجھے آپ مار دے مجھے آپ ہاں تاکہ تیرے مرنے کے بعد دنیا تجھ پر ایک اور عزام لگا دیتی بہت 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 بہ ہلو کیسی ہو بیٹا ٹھیک ہوں بلکہ پریشان ہوں کیوں کیا ہوا بزاہر تو کچھ نہیں ہوا لیکن لیکن مجھے پتہ ہے کچھ کر بڑھ ہے میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں ہاں تو آج آنا بیٹا میں گاڑی مگر تم آوگی کیسے اس کی ٹنشن آپ مطلعے جیسے بھی آؤں گی لیکن تب تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک بلال کی کوئی خبر نہیں مل جاتی کیا ہوا بیٹا بلال کوئی گم تھوڑی ہوا ہے وہ بیچار بھی نہ جانے کین جنجٹوں میں کھویا ہے آ جائے گا وہ بھی باپا آپ بھی مجھے سمجھا رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اجنبیوں کے بیچ میں رہنا کیسا ہوتا ہے تو ملنے کے لیے آنا چاہتی ہے آ جاؤ میرا بی بڑا دل جا رہا ہے تم سے ملنے لیکن بیٹا یوں شرطوں پر گھر چھوڑ کے آنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی میں جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اجنبیوں کو اپنا بنانے کا ہنر میری بیٹی کو آتا ہے اچھا بیٹا مجھے ایک ضروری کام یاد آگیا ہے میں فون بند کرتا ہوں بلکہ میں یوں کرتا ہوں کہ میں اور دائی جان برات کو تمہاری طرف چکر لگا دیتے ہیں کیا خیال ہے ٹھیک ہے باپا خدا حافظ اوکی خدا حافظ کاش پر نبی بس نہ ہوتا حالات باپ کے کندے کیسے چکا دیتے ہیں موسیقی موسیقی انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے لیکن وہ آئیں نہیں تو پھر روایتی انسان ہے نا بیٹی کے گھر کا پانی بھی پینہ گوارا نہیں کریں لیکن بیٹی کو خالی ہاتھ سسرال بھیج سکتے ہیں کیا مطلب آنٹھی کچھ ہے میں یہ پوٹے تھی کہ تو جاؤگی کیسے گاڑی سے کونسی گاڑی سے ہماری گاڑی میرا مطلب ہے آنکل کی گاڑی سے اچھا 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 ارے وہ تو کودوسی لے کے نکل گئے جانتی تو کودوسی صاحب ایک مرتبہ گھر سے نکل جائے تو گھر یاد نہیں رہتا انہیں تو ایسا کروں کہ ٹیکسی مانگ باؤ اور چلی جاؤ کونسی صاحب اچھا جانتی اللہ حافظ سنو یاد آیا وہ اب جائے ہی رہی ہو گھر تو وہ اپنے پاپا سے کہنا کم از کم دومیں چھوٹی موٹی سی گاڑی ہی دلا دیں ہاں انہوں نے بلال کو سلامی میں گاڑی دینے کا وعدہ کیا تھا وہ تو ابھی تک آئی نہیں خیر کوئی بات نہیں وہ تو دماد ہے نا تم تو بیٹی ہو تمہیں گاڑی دلاتیں آنے جانے میں آسان ہی ہو جائے گی تمہیں ہے رانی اوہ رانی پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے کیا ہوا تمہیں کیا ہوا تمہیں کیا ہوا تمہیں تمہیں کیا ہل بنایا بھائی تم روئے کیوں جا رہی ہو کچھ نہیں عریشہ میرے دل بہت گھبرا رہا تھا گھر میں بس اس لیے آگلی تمہارے پاس پر اور ماما کی بہت یاد آری تھی اچھا اب تم بلکل چھو پوچھو یہ بلکل رونا بند کرو مجھے بتاو تمہیں کچھ کھایا ہاں میں نے کھا لیا چھوٹ بول رہی ہو نا میں ابھی تمہارے کچھ لے کے آتے ہوں نہیں عریشہ تم بس میرے پاس بیٹھو کہیں مجھا مجھے نہیں کھانا مجھے بھوک نہیں لگی مجھا اب مجھے بتاو مسلا کیا ہے بلال بھائی آگئے ہیں نہیں اب مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آئیں گے ہی نہیں کیا مطلب مجھے نہیں بتاو بلال سے رابتہ ہی نہیں ہو پارا میرا زویا تم صاف صاف پتاو تمہارے سسرال میں کوئی مسلا ہے کچھ ایسا ہے جو تم ہم سے چھپا رہی ہو جو تم میں اندر ہی اندر سے پریشان کر رہے اور تم اس بارے میں ہم سے بات نہیں کر رہی کیا کہوں عریشہ ایک دم سے اتنا سب کچھ ہو گیا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہر چیز ہر شخص اپنا اعتماد کھو رہا ہے ایسا بلا وجہ نہیں ہوتا کوئی تو بات ہوتی ہے تم جب تک ہمیں بتاؤ گی نہیں تو بات کیسے بنے گی زویا سوچنے اور کڑھنے کا وقت اب ختم ہو گیا بیتری اس ہی میں ہے کہ تم ہمیں شروع سے بتاؤ جو تمہیں بودر کر رہے عریشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دماغ پھڑ جائے گا سو سوچ کے باگل ہو رہی ہوں میں وہ سرا کھوچ کھوچ کے پریشان ہو رہی ہوں ہلکان ہو رہی ہوں جہاں سے جہاں سے میری زندگی علشنا شروع ہوئی تھی لیکن کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ کے دے رہا مجھے غلطی نہیں غلطی نہیں لگ رہے دھوگی کے علاوہ سب کچھ لگ رہا ہے میری جان میں یہ ہی تو پوچ رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہے کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں ہوتی ہے تم بلال کی غیر موجود کی کی وجہ سے پریشان ہو بلال کی غیر موجود کی کی وجہ سے بھی اپسیٹ ہوں اے پاپا اے پاپا کی اگنورنس کی وجہ سے بھی کم آن زویا آنکل کیوں تمہیں اگنور کریں گے کسی سوال کا جواب تو نہیں مل رہا ہریشا ہاں ہمزہ آ رہی ہوں میں ہمزہ آیا ہے ہمزہ آیا ہے میں اس سے بات کرکے تم ساری باتیں تمنان سے کرتی ہوں ٹھیک ہے تم پریشان مطور میں تمہلے کچھ کھانے کے لیے بیجتے ہوں اور اپنی ساس کو کال کر کے بتا دو کہ تم کھانا کھا کر آؤ ٹھیک ہے موسیقی میں بگڑتے ہوئے کسمتوں کی طرح زخم کھائے ہوئے پچھیوں کی طرح کوئی نظر کرم کوئی رسم وفا جل کے غام ہے گر گیا ہے آسما جل کے غام ہے گر گیا ہے آسما تمہارے باپ نے جھوٹ بول کے شادی کی ہم نے ہم نے رحم کھا کے شادی کی ہے سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں بتا رہے ہو تمہاری وکار سے ملاقات کوئی کے نہیں اتتے بڑے بڑے تارے لگا ہوئے تھے اس فیکٹری میں موسیقی 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 موسیقی